تعلیمات وہ اگر آپ نے لینی ہے پیغمبر کے عمل کو کردار کو پیغمبر کی سوچ کو ان کے مکتب کو ان کے لاحے عمل کو اگر حاصل کرنا ہے تو حسین ابن علی سے حاصل کرنا ہوگا اور اس لیے آج کے دور میں بھی ہمیں ظلم کے خلاف جہاد ظلم کے خلاف قیام میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا طرح امتیاز ہونا چاہیے کبھی ظلم کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے ظلم کے خلاف اظہار کرنا اظہار نفرت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس ساکت و ان الحق شیطان و نخرس حق بات نہ کہنے والا گنگا شیطان حسین کو اور حسن حسین کو سامنے موجود تھے اور کہا علی ابن ابی طالب نے کی بیٹو ہر ظلم کے مخالف رہنا اور ہر مظلوم کے حامی و ناصر رہنا ایک اصول دے دیا ظلم جہاں بھی ہو ظالم کوئی بھی ہو میں کہہ دوں ظالم شیعہ بھی ہو تو اس کے ظلم کے خلاف قیام ہے اور مظلوم کی حمایت اور نصرت مظلوم کافری کے ہونا ہو اس لیے یہ ہمارا ماتو ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مولا امیر کے فرمان کے مطابق علماء سے یاد لیا ہے اللہ نے کہ وہ ظالم کے پیٹ برنے پر اور مظلوم کے بھوکا رہنے پر کبھی خاموش نہ میٹھیں آج رسوا ہو رہی ہے انسانیت آج تظلیل ہو رہی ہے انسانیت کی آج پامال ہو رہا ہے احترام آدمیت یہ ملک عوام کا تھا یہ عوام کا ہے اس کے مالک وہ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا کوئی ریلیف نہیں مل رہا جون جون ذلت کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کو اپنی اصلی حالت تک لوٹائیں تفرکوں میں پڑھیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھیں گے یہ تیسرے اور چوتھے اور پانچویں درجے کے جو اختلافات ہیں امت کے اندر جو مشترکاتیں بہت زیادہ ہیں جب آپ مسلمان ہونے کی احسیت سے سوچیں گے اور امت مسلمہ کا تصور جمائیں گے تو مشترک باتیں آپ میں زیادہ ہیں اختلافی باتیں کم ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں آئیں اختلافی باتیں ماحول کا اثر اور رنگ چڑھا ان کے اوپر اس لیے اختلافی باتوں کو امیت مل گئی اور دوسری باتیں جو مشترکات مشترکات باتیں تھی وہ پیچھے رہ گئے ہیں دین پہلے ہے یا مذہب پہلے ہے دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے ہم فرقوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور تولتے ناپتے ہیں فرقوں کے مطابق وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے وہ بریلوی ہے وہ دبندی ہے وہ اہلیدیس ہے اس لیے میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ میرا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں اور اگر کوئی دوسرے فرقے کہا ہے تو میرا دشمن فرقوں کے درمیان دشمن ہی نہیں ہے وَلَا تَنَازَوُ وَلَا تَنَازَوُ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب نہ جاؤ اسی انداز میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَوُ جَگْرَا مت کرو لڑائی حرام جگڑ اختلاف کوئی حرج نہیں ہے آپ ایک مسئلک کو چاہتے ہیں یہاں سے کئی جانے کے لیے اسلام آباد جانے کے لیے بہت سے راستیں ہیں راستیں ہیں ایک ایک راستہ اختیار کرتا ہے دوسرا دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے مقصد اگر ایک ہے اور راستیں مختلف ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تیرا نارا اتحاد زندہ بات تیرا نارا اتحاد زندہ بات زندہ بات حرج نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کیا کیا مسائل درپیش ہے داشت گردی کیا ہے اس ملک کے اندر یہ ایسا مسئلہ ہے اس پر میں تنسلہ کرنا نہیں چاہتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے اور کچھ کہتے ہیں ہماری جنگ ہے میں ان دونوں سے اختلاف کرتا ہوں اس کی تشریف پھر کبھی کہ ہوں گا نہ امریکہ کی جنگ ہے نہ ہم عوام کی جنگ ہے کچھ اناثر کی جنگ ہے اس کی تشریف آدمے ہوگی اس لیے میں سمجھتا ہوں اور یہ یہ چیز ہی اور ہے اس میں کوئی سننی شیئر